You are watching NTV News, News Telangana Television اور اس نے راشپتی ٹرمپ نے کہا کہ دو ہفتے پہلے جب بھارت کے پردھان منطری مسٹر موڈی ان سے ملے تو انہوں نے مجھ سے ریکوست کی کہ آپ کشمیر کے بارے میں میڈیئٹ کیجئے اور پاکستان کے پرائمس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم بھی تیار ہو جاتے ہیں اور یہ ستر سال سے جو مسئلہ ہے اس کے حل ہو سکتا سوال یہ پیدا ہوتا کہ آج تک ہماری جو فورن پالسی رہی ہے بھارت کی چاہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی سطح میں آئی ہو وہ انڈیئے ہو وہ کانگرس ہو وہ مانی اٹل بیہاری واجپائی جی تین دفعہ پردھان منطری رہے ہوں یا نون کانگرس نون بی جے پی پردھان منطری رہے ہوں یہ ہماری کنسسٹنٹ پالسی رہی ہے اور وشیش روپ سے شملہ ایگریمنٹ کے بعد اور لاہور ڈیکلیڈیشن کے بعد کہ یہ دونوں دیشوں کے بیچ کا بیچ کے درمیان کا ماملہ ہے اس میں کوئی بھی تیسری طاقت وش کیا نہیں سکتی ہم بائی لیٹرلی اس پرابلم کا سمہدھان نکالیں گے دونوں صدروں کے اندر اور باہر سبی سرکاروں نے اور سبی راجنیتی دلوں کی یہ نیتی رہی ہے اور اس پر چلتے آ رہے ہیں آج آنند شرمہ جی نے اور بھی راجہ جی نے وپکش کی طرف سے ایک نوٹس دیا تھا کہ سارا کام آج کا استقرط کر دیانا چاہیے اور یہ ایک بہت بڑا پالسی ڈیسیجن میں پریورتن آیا ہے جو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا اور دنیا کے سب سے بڑی شکتی شالی دیش امریکہ کے راشپتی دوسرے دیش کے پردھان منتری پاکستان جن کے ساتھ یہ ہمارا ویباد چل رہا اور جن کے ساتھ یہ ہم نے بائی لیٹرل کی بات کی ہے اس کے ساتھ کہا اگر راشپتی امریکہ کسی تیسری دیش کے ساتھ بات کرتے تھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لائٹر مونڈ میں کچھ کہہ سکتے تھے لیکن ان کو معلوم ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے سنبند کشمیر کے مدے کو لے کر کتنے گھمبیر ہیں اور ان کو راشپتی ٹرمپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہندوستان کی پالسی اس مسئلے کو نپٹانے کے لیے بائی لیٹرل رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ راشپتی ٹرمپ پاکستان کے پرائیمیسٹر کو ایسے ہی بتائیں گے کہ ہندوستان کے پرائیمیسٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ میڈیئٹ کرو سوچ سمجھ کے کہا ہو ہم اپنے پرائیمیسٹر پر یقین کرنے کو تیار ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پرائیمیسٹر جھوٹ بول ہے لیکن چونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پرائیمیسٹر پاکستان سے یہ بات کرتے ہوئے سبھی دنیا میں میں نے ہم نے نہیں پوری دنیا نے دیکھا تو ہم اپنی پرائیمیسٹر ہندوستان کے ہمارے دیش کے ہمارے پرائیمیسٹر ہیں سب پارٹی کے پرائیمیسٹ ہیں بھارت کے پرائیمیسٹ ہیں تو ہم سب کے پرائیمیسٹ ہیں ہم ان کا عادر کرتے ہیں ہم چاہیں گے کہ ہمارے پرائیمیسٹر بھی صدن میں آ کر یہ کہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور ٹرمپ غلط بولا ہے جھوٹ بولا ہے تو اب یقین کریں گے اپنے پرائیم ایسٹر لیکن کوئی افسر کہے گا کہ آپ اپنے پرائیم ایسٹر پر یقین نہیں کرتے ہو ٹرمپ پر کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے پرائیم ایسٹر صدن میں آئے یہی مانگ ہماری اسی دیئے ہماری مانگ چھ سال سے تھی دونوں صدنوں کے اندر پورے وپخش کی یہ مانگ تھی کہ پندر جہرلال نہرو اسے لے کر ڈاکٹر بنبہن سنگھ تک کسی پارٹی کا پردہان منطری ہو جب وہ ودیش یاطرہ پر جاتا تھا اور وہاں کے ہیڈ آف سٹیٹس یا ہیڈ آف گارورنڈ سے ملتا تھا راشپتیوں پردہان منطری ان سے ملتا تھا تو مانیے پردہان منطری یہاں آ کر دونوں صدنوں میں ایک سٹیٹمنٹ دیتے تھے اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ ایمپیز چاہے کسی پارٹی کو ہے وہ سوال اٹھا سکتے تھے اور پردہان منطری جواب دے سکتے تھے لیکن یہ ستر سال میں پہلی دفعہ ہے کہ مانیے پردہان منطری جی پچھلے چھ سال میں دنیا کے سب سے زیادہ دیشوں میں گئے ہیں اور بھارت کے سب سے زیادہ پردہان منطریوں سے زیادہ ودیش گئے ہیں لیکن انہوں نے ایک بار بھی لوگ سبا رائے سبا میں یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ وہ انہوں نے باہر کس راشپتی سے کس پردہان منطری سے کیا بات کی اور اسی کے چلتے یہ ویواد کھڑے ہو جاتے ہیں کاش انہوں نے اگر یہ سٹیٹمنٹ دینے کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھا ہوتا تو یہ ویواد کھڑا نہیں ہوتا آج ہماری یہی مانگے فارن ڈیشن نے سٹیٹمنٹ دیا لیکن ہم امریکہ کے فارن منسٹر کو کوٹ نہیں کر رہے ہم امریکہ کے پریزینڈ کے بات آ کر رہے اور امریکہ کے پریزینڈ نے بھارت کے فارن سیکرٹری کی بات کیا نام نہیں لیا ہے امریکہ کے پریزینڈ بھارت کے پردہان منطری کا نام لیا ہے تو اس کو اگر کوئی پھیک کر سکتا ہے تو بھارت کے پردھان منتری ہی کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ٹرمپ نے جن کا نام لیا ہے تو ہماری مانگ ہے کہ مانیے پردھان منتری جی ہم ان پر یقین کرنے کے لیے پیار ہیں لیکن وہ کرپا کر کے دونوں صدنوں میں یہ کہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے تو ایک ہماری جو فورن پالسی ہے وہ کلیر ہو جائے گی ورنہ لوگوں کے دل میں یہی شنکہ رہے گی کہ ہماری فورن پالسی ممن بدلاؤا ہے